میرے پیارے عزیز ہموطنوں السلام علیکم امید ہے تم لوگ ٹھیک ٹاک ہوگے خیریت سے ہوگے اور امید ہے کہ تم لوگ کی جشنہ آزادی کی تیاریاں بھی عروج پر ہوں گی بلکہ میں تو بیٹھ لگا کے کہہ سکتی ہوں کہ اس دفعہ تم لوگوں میں سے بعض لوگوں نے تو اپنے بال تک کے گرین ڈائے کروا لی ہوں گے اور سب سے لالی پرچم سے ریزیمبل کرتا ہوا ڈریس بھی خرید لیا ہوگا ہرے بال گال جوتوں کپڑوں میں تم لوگ یقیناً کافی سے بھی زیادہ پیٹریوٹک دکھنے والے ہو میرے تمام عزیزہ ہموطن سہیلیاں انہیں بھی پوری پوری پرپریشنز کر لی ہوں گی گرین نیل پینٹ سے لے کر لپسٹکس جوتیاں خوسیاں یہ سب خرید لی ہوں گی ان شارٹ تم لوگ کافی زیادہ پیٹریوٹک دکھنے والے ہو ہم لوگوں کو چھوڑ کر یعنی کہ ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں سو کر پسرنے پسر کر سونے سے لے کر کھانے ٹھوسنے اور ٹھوس کر کھانے کے علاوہ فرصتی نہیں ملتی کہ اتنی ساری پرپریشنز کر سکیں بٹ یقین جانو ہم بھی دل سے اتنی پیٹریوٹک ہیں جیتے تم سب ہو مجھے میری سکول کا زمانہ یاد ہے جب ہماری جشنے آزادی کی تیاریوں کا مطلب سپیچز تیار کرنا ہوتا تھا اور دوسروں کی سپیچز سننا ہوتا تھا ملی نغموں کی پریکٹس کرنا ہوتا تھا اور پارٹیسپیشنز کے لئے تیاریہ کرنی ہوتی تھی لیکن اپکی جنریشنز کے لئے پرپریشنز سے مراد بس ہرے ہرے ہو جاؤ سرسپس ہو جاؤ بچوں کے ہاتھوں میں تھبا دو گلہ پھار کے بجنے والا پاپا پاپا باجا اور خود کرواؤ بائیکس کی ٹیوننگ تاکہ تم سب کرو آخر کو جشنے آزادی جو ہے آزادی ملی ہے ہمیں بھئی کوئی چھوٹی بات توڑی ہے خوب دھما چوکڑی کرو فل انجوائے کرو بھائی پاکستان کی آزادی کا دن ہے اسی لئے تھوڑی نہ آزاد کروایا تھا ہمائے بزرگوں نے اسے اپنی گردنیں اسی لئے تھوڑی نہ کٹوائی تھی خندان کے خندان بچھڑ گئے تھے لاکھوں کڑ گئے تھے مر گئے تھے لاکھوں کی عزتیں لوٹی گئیں تھیں لاکھوں یتیم ہوئے تھے بے سہارا ہوئے تھے بے گھر ہوئے تھے مگر کیا ہی یار یہی تو ہے ہماری اچیفمنٹس اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا اچیف کرنے کے لئے حالیہ بارشوں کی مثال لے لو کراچی پورا ڈوب گیا ہے اور بھلوچستان میں اب تک کے 147 سے بھی زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں پندرہ سو سے زائد تو زخمی ہیں پچاس ہزار افراد بے گھر ہوئے ہیں ہزاروں مویشی ہلاک سات ہزار گھر مکمل تباہ دس ہزار کے قریب جزوی تباہ جبکہ بیس ہزار سے زائد پل تباہ ہوئے ہیں اور سولہ ڈیمس تباہ ہوئے ہیں تقریباً دو لاکھ ایکر زمین متاثر ہوئی ہے چھے سو چالیس کنیکٹنگ روڈز تباہ ہو چکے ہیں مگر اس بحاظ سے ہمیں کوئی لینہ دنے نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو صرف پارٹی کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور ہم پارٹی کریں گے پھر چاہے ہمیں آئی ایم ایف سے ہی کیوں نہ لون لینا پڑے جی ہاں یہ محترمہ جو ہے جو ہماری انفارمیشن ٹیکنولوجی کی وزیر ہیں تو انہیں جو ہیں وہ 1.1 بلین روپیز درکار ہیں اور وہ بھی ایونٹس ارگنائز کرنے کے لئے اور وہ بھی 75 یوم ازادی منانے کے لئے تو جناب کیا ہی کہنے ہیں سونے کا وقت ہو گیا میرے آخر میں مہی طرف سے تم سب کو پاکستان کی پچتر بھی یوم ازادی بہت بہت مبارک ہو اب اگر پرٹیارٹک ڈریس میں تم لوگ پکچر لے لو جو کہ تم لوگ ضرور لوگے تو مجھے بھی سینٹ کر دینا میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ